سلام علیکم ویورز میں ہوں اب بین اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ڈی جے ٹیکسٹو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چھوٹا سا منی کیوٹ ایمپلی فائر بنا کر دکھانے والے ہیں جس کے اوپر آٹھ آٹھ انچی کے دو سپیکر چلتے ہیں اور بعض اوقات آپ اس کے اوپر دس سپیکر بھی لگا لیں گے تو بہت ہی آرام سے ایزیلی چل جائیں گے تو وہ کس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاسٹ ٹائم تک آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ سکے کہ کس طریقے سے ایمپلی فائر کی وائرنگ کی جاتی ہے تو آج یہ جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آتا رہے اور آپ کو بھی مزید ناولیج ملتا رہے تو بینہ بیس کی یہ ٹائم جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو ویورز یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا ایمپلی فائر جس کے اندر آل ریڈی میں نے ایمپی تھری والیم وغیرہ لگا دی ہے ٹھیک ہے تو ایک ہمارا ٹرانسسٹر یہ ہے اور ایک ہمارا ٹرانسسٹر یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا تقریباً تین سے چار امپلی کا پچیس سہمہ پچیس کا ٹرانسفارمر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری سپیکر کی وارڈ ہے اور یہ ہمارے ٹرانسسٹروں کی وارڈ ہے تو اس کے اندر جو ہم نے بورڈ لگانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں اس کے اندر جو بیس ٹیبل کا بورڈ ہے وہ ہم نے لگا دی ہے آلرڈی پہلے ہی لگا دیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہم نے بورڈ لگانا ہے وہ کون سا لگانا ہے اور اس کی وائرنگ آپ نے کس کس طریقے سے کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا بورڈ یہ مونو بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے لگیں گے پچیس سمہ پچیس ایسی ٹرانسفرمر کی وائرز یہاں ہمارا ایک ٹرانسیسٹر لگے گا اور دوسرا ہمارا یہاں ایک ٹرانسیسٹر لگے گا تو یہ ہمارا انپورٹ سیکنل ہے جہاں ہم نے ماسٹر وائرنگ کے ساتھ اس کو اٹیس کرنا ہے تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی وائرنگ کرنی ہے یہ پیچھے سے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ٹرانسیسٹر ہے تو میں سب سے پہلے ایک ٹرانسسٹر کی وائر لگا لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہے ہمارا بیس یہ میں نے لگا لی ہے بیس کے اوپر اور یہ ہے ہمارا ایمیٹر یہ میں نے لگا لی ہے ایمیٹر کے اوپر اور یہ ہے ہمارا کولیکٹر سینٹر والا یہ ہمارا کولیکٹر ہے یہ میں نے لگا دیا ہے کولیکٹر ٹھیک ہے تو اب یہ ایک ٹرانسسٹر کی وائرنگ ہم نے کر دی ہے اب دوسری وائرینگ اسی طرحzers ہم کریں گے یہ ہے کہ ریڈ ہے یہ ہے کولیکٹر اور یہ جو ہے یہ ہے ہمارا ای میٹر اور یہ ہے ہمارا بیس تو یہ دونوں ٹرانسٹروں کی وائر میں نے اچھے طریقے سے لگا لی ہے اب یہ ہے سپیکروں کی وائر تو سپیکروں کی کس طرقے سے لگا رہا ہم ایک گراؤنڈ جہاں ہم ایک گراؤنڈ لگا لیں گے اور دوسریHO ہے دوسری ہم لگا لیں گے ہے جہاں ہمارا سپیکر آوٹ نکلتا ہے تو یہ ہم لگا لیا سپیکر آوٹ سپیکر آوٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یا یہ ہماری سپیکر کی وائر لگی اور یہ ہمارے چنسٹر کی اور یہ ہمارا سیکنل انپورٹ ھوس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ جو والس ہیںimiz ather success کیسے لگانی یہ ہم نے یہ 25 اور یہ جمع اور یہ 35 یہ تین وائر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سینٹر واری وائر ہے ہم سینٹر میں لگا دیں گے یہ جو وائر ہے یہاں ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو وائر ہے یہاں ہم لگا دیں گے یہ تینوں وائر ہماری لگی ہے اب ہم اس کو کریں گے سولڈنگ کیا ہے کہ اب ہمارا یہ جو بورڈ ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ بھلا ہمارا سیکشن بلکل کمپلیٹ ہے اب ہم اس کو کر دیں گے فٹنگ تو یہ دیکھیں یہ ہماری وائر ساری لگ چکی ہیں بورڈ کی اب یہ جو وائر ہیں یہ ہماری ہیں بی سی بارہ والٹیج کی اور یہ جو ہے یہ ہے ہماری 220 AC وائٹ تو سب سے پہلے ہم اس کو لگا لیتے ہیں اس کو کیسے لگانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ سکے تو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا ہے 220 کا وائٹ اس کو کس طریقے سے آپ نے لگانا ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ہیٹ پروف سلیپ ہے اس کو میں یہاں پہ پہلے اس کو لگا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سولڈنگ کر دینا ہے تو یہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے فیٹنگ کر دی ہے اب میں کیا کروں گا کہ اب میں اس کو کروں گا یہ سولڈنگ ہو چکا ہے اب اس کے اوپر جو ہمارا پائپ ہے ہماری سلیپ ہے جو کہ ہیٹ پروف ہے یہ ہم کر کے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہوگیا تو یہ دیکھیں ہمارا بلکل کام جو ہے اچھی طریقے سے ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو دو وائلس ہیں یہ بالی اب یہ ہماری دو وائلس یہ بالی بچی ہیں اس کو ہم نے کہاں لگانا ہے یہ آپ نے لگانی ہے جو کہ ہمارا پاور سچ ہے مین سچ ہے جو چاہاں سے ہمارے ایمپلی فائر نے آن آف ہونا ہے یہ آپ نے یہاں لگانی ہے یہ آپ نے یہاں لگانی ہے یہ ایسے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹرانسسٹرو یہ ہمارے ایمپلی فائر کی جو وائلس ہے مین ٹرانسفارمر کی یہ بھی لگ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری وائلس ہیں یہ بالی یہ ہے ہماری سگنل انپورٹ کی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ لگا لیں گے ایک لگا لیں گے گراؤن جو کہ ہمارا گراؤن والا وائل ہے ٹھیک ہے یہ بالا ہمارا گراؤن والا وائل ہے یہ ہم لگا لیں گے گراؤن تو یہ ہم نے لگا لیا گراؤن جو کے والیم کی پن نمبر تین ہے تو جو پن نمبر دو ہے یہاں ہم لگائیں گے مین سگنل ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا لیا ہے مین سگنل جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پن نمبر جو ایک ہے یہاں سے ہمارا ہوگا آؤٹ یہ پن نمبر ایک سے میں نے لگا لیا ہے اب اس کو کہاں لگانا ہے آپ نے آپ نے جو ٹریبل والا والیم ہے جو ٹریبل والا والیم ہے اس کی سینٹر کے اوپر آپ نے یہ لگا دی نہیں ہے چاہے یا لگا دے چاہے یا لگا دے ٹھیک ہے لیکن آپ نے لگانے ہاں یہاں پہ کیونکہ ہم نے بیس ٹیبل کا جو بورڈ ہے وہ اے مونو انسٹال کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم لگا دیں گے سینٹر والے پوائنٹ میں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگا دیا ہے سینٹر والے پن میں لگا دیا ہے تو اب کیا کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہے سیکشن بالکل کمپلیٹ اب اس کو بیس ٹیبل کو گراؤنڈ اور پوسٹیپ کہاں سے دینا ہے آپ نے یہ جو یہ پاور جو ہے ہماری یہاں ہمارے کیپیسٹر کے اوپر ایک گراؤنڈ آ رہا ہے اور ایک پوسٹیپ آ رہا ہے یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک آپ نے اس کو کنیکشن دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بار جو ہے ہم نے ایک ہمارا گراؤنڈ ہے یہ والا بلو والا اور یہ ہے ہمارا پوسٹیپ جو کہ ہم نے اس پچیس وولٹیج کو بیس ٹیبل کو بھی پچیس وولٹیج دے دیئے ہیں تو اب ہمارا ایمپری فائر جو ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ ایک کام اور کرنا ہے وہ کون سا کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو ایمپی تھری مڈیول ہے اس کو ہم نے ایک ریگولیٹر لگانا ہے اٹھتر زیرو پانچ جو کہ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اٹھتر زیرو پانچ یہ آپ نے لگانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں جہاں مرضی لگا لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے ڈی سی بارہ وولٹیج یہ ہے ایسی اس کو ہم نے کرنا ہے ڈی سی وہ کیسے کریں گے اس سے ہم پہلے لگائیں گے یہ ایک کیفی سٹر ٹھیک ہے اس کے اوپر یہاں ہم لگا کے چار ریکٹی فائروں کی وریج بنائیں گے اس کے اوپر ہم یہ اس کو کونیکٹ کریں گے اب یہ میں نے اس کو لگا دی ہے لگا دینے کے بعد ہم نے ایسا اٹھتر پانچ کو ایمپی تھری کے ساتھ وولٹیج بھی دے دیئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کا جو آڈیو والا گریپ ہے آڈیو کو جو آڈیو والا گریپ ہے وہ ہم نے لگانا ہے تو وہ ہم نے کیسے لگانا ہے یہ ہے ہمارا ایک گراؤن اور یہ ہے ہمارا لیفٹ اور رائٹ لیکن یہ تو ہمارا ایمپلی فائر منو ہے لیکن ہم اس کو لیفٹ رائٹ ہی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ لیفٹ ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے تو یہ ہم نے لگا دی ہے اب ہم اس کو کرواتے ہیں آپ کو اس کی ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ سے پہلے یہ جو ہمارا کام بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم یہاں اچھے طریقے سے فٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ایمپلی فائر جو ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اب اس کو کرواتے ہیں ٹیسٹنگ تو ویورز اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہماری ایمپلی فائر کتنی اچھی پرفارمس تیر آیا ٹھیک ہے تو یہ جو سپیکر ہیں اس سپیکروں کا ساؤنڈ اس مائک میں اچھے طریقے سے ریکارڈنگ نہیں ہوتا جب آپ اس کو ریال میں سنو گے تو تب آپ سمک جاؤ گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنی کافی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ اس ویڈیو میں دب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات